منگولیا میں شکروار اور شنیوار کی رات بہت درلب خگولیہ گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے منگولیا میں رات کے سمیہ آسمان لال دیکھنے کو ملا یہ نظارہ ایسا تھا جیسے لگ رہا تھا کہ آسمان ایک دم خون کی طرح چمک رہا ہے اس گھٹنا کے پیچھے سورے کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے منگولیا میں ایک حیران کرنے والی گھٹنا دیکھنے کو ملی ہے یہاں رات میں آسمان خون کی طرح لال ہو گیا اس کے کارن ستھانیے لوگوں میں ڈر پھیل گیا یہ ایک اسادھارن خگولیہ گھٹنا تھی کیونکہ شکروار اور شنیوار کی صبح سب سے درلب ارورہ گھٹناوں میں سے ایک دیکھنے کو ملا اس لال رنگ کے لیے ایک سور طوفان کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے جو پرتوی سے ٹکرائیا اس کارن ایک ایسا درش دیکھنے کو ملا جس نے سبھی کو آشچر یا چکت کر دیا آسمان میں دکھنے والی اس رنگین روشنی کو ارورہ کے نام سے جانا جاتا ہے ارورہ آم طور پر پرتوی کے دھروووں پر دکھائی دیتے ہیں وہاں ان کا رنگ ہرا ہوتا ہے حالانکہ منگولیا میں دکھنے والے ارورہ حیران کرنے والے تھے ایسا اس لیے کیونکہ ان کا رنگ لال تھا پرتوی کی سطح سے دو سو اکتالیس کیمی اوپر وائیو منڈل بہت پتلا ہے یہاں اچھ اونچائی پر اوکسیجن کے ساتھ سور کن ٹکراتے ہیں اور اس کریہ کے کارن درلب روشنی دکھتی ہے ارورہ میں لال رنگ سب سے زیادہ درلب ہوتا ہے تیور سور گتیویدھی کو لال رنگ کا کارن مانا جاتا ہے اس گھٹنا کے لیے چل رہے سور توفان یا سوریہ سے نکلنے والے کئی کورونل ماس ایجیکشن کو ذمہ دار مانا جا رہا ہے ستائیس نومبر دوہزار تیئیس کو سوریہ سے بڑی ماترہ میں چارجڈ پارٹیکلز نکلے تھے 29 نومبر کو یہ کن پہلی بار پرثوی سے ٹکرائے تھے سور کن جب اچھ اونچائی پر اوکسیجن اڑوں سے ٹکراتے ہیں تو یہ لال ارورہ بنتے ہیں ادھک اونچائی پر اوکسیجن کا گھنتو کم ہوتا ہے یہ پرکریہ نیون روشنی کی طرح کام کرنے کے سمان ہے جس میں اتیجت گیس پرمانو اپنی زمینی ستھیتی میں لوٹنے پر پرکاش کے فوٹون چھوڑتے ہیں اتیہاسک روپ سے لال ارورہ کو سب سے شکتشالی بھو چمب کی یہ توفانوں کے دوران دیکھا گیا ہے سال اٹھارہ سو اونچاتر کی کیرنگٹن گھٹنا ریکارڈ کے مطابق سب سے تیور سور توفان ہے اس گھٹنا کے دوران دکشون میں کیریبین اور میکسیکو تک لال ارورہ دیکھنے کو ملے تھے آسمان اتنا زیادہ چمکدار تھا کی پکشیوں کو لگا کی دن ہو گیا اس کارن انہوں نے چہچہانہ شروع کر دیا منگولیا کے ارورہ نے ویجیانکوں کو اس کے بارے میں زیادہ سمجھنے میں مدد دی ہے ہمارے برمانڈ میں کئی آشچر یا چکت چیزیں ہوتی رہتی ہیں دھرتی سے دیکھنے پر یہ تارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں حالانکہ وہ پرتھوی سے اربوں کلومیٹر دور ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی ان کا پرکاش ہماری آنکھوں تک پہنچتا ہے اس کے پیچھے وائیو منڈل میں موجود نائٹروجن، اونکسیجن اور انیا گیسوں کا مشرن ہوتا ہے یہ چیزیں انترکش سے آنے والے پرکاش کو پر پرتھوی پر پہنچنے سے پہلے وکرت کر دیتی ہیں موسیقی